سوچ ہو ذرا کیا ہو اگر کوئی جنگل کے بیچو بیچ کسی ڈرونے ٹاؤن میں ہمیشہ کے لیے بھنس جائے اور باہری دنیا سے پوری طرح سے کٹ جائے اور جو بھی اس ٹاؤن سے بھاگنے کی کوشش کرے وہ واپسی اسی ٹاؤن میں آ جائے اور ہر روز رات ہونے پر وہاں خونی درندوں کا حملہ ہوتا ہو اور ایسی حالت میں کیا وہ لوگ کبھی وہاں سے نکل پائیں گے چلی جانتے ہیں کہانی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں شروع ہوتی ہے اور ہم شام کو شیریف وائٹ کو سڑکوں پر چلتے اور گھنٹی بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں گھنٹی کی آواز سن کر ٹاؤن بند ہونے لگتا ہے اور لوگ اندھیرہ ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں جانے لگتے ہیں ہمیں ٹاؤن کی ہر بیلڈنگ کے دروازے پر کسی طرح کا پتھر لٹکا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے ٹاؤن کے نوازیوں میں سے ایک فرینک نشے میں ہونے کے قارن اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر واپس نہیں جا پاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پتنی گھر کی کھڑکیاں بند کر رہی ہے اسی دوران اس کی بیٹی کھڑکی پر کسی کی آواز سنتی ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے اسے ایک بڑی عورت دکھائی دیتی ہے جو اس کی دادی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس سے اسے اندر آنے دینے کی اجازت مانگتی ہے اس سے پہلے کہ اس کی ماں اسے روک پاتی میگن کھڑکی کھولتی ہے اور ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے جو ان پر حملہ کر دیتا ہے صبح جب فرینک گھر لوٹتا ہے تو شیریف وائٹ کھڑکیوں پر کیلے نہیں لگانے کے قارن اسے کافی نراز ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی اور بیٹی کو بڑی ہی بے رحمی سے مار دیا گیا تھا اس کے بعد ہمیں میتھیوز پریوار کو اپنی آر وی میں کروس کنٹری ڈائونگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور راستے میں ان کا سامنا ایک گرے ہوئے پیڑ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے روڈ بلوک ہو چکا تھا یہ انہیں راستہ بھٹکانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور وہ خود کو ایک ڈرونے ٹاؤن سے گزرتے ہوئے پاتے ہیں شیریف وائٹ جیم سے کہتا ہے کہ ہائیوے تک پہنچنے کے لیے اسے سڑک کو فولو کرتے رہنا ہوگا جیم سڑک پر گاڑی چلاتا ہے اور خود کو ٹاؤن میں واپس پاتا ہے اس کی پتنی طبیتہ سوچتی ہے کہ شاید وہ انہوں نے کوئی غلط ٹرم لے لیا ہے اور جب وہ دوبارہ جاتے ہیں تو خود کو بار بار ٹاؤن میں واپس پاتے ہیں جیم نراش ہو کر اپوزیٹ سائیڈ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جبکہ شیریف اپنے ڈپٹی کینی کے ساتھ انہیں روکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس لئے وہ روڈ پر کانٹے بچھا دیتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹاؤن میں واپس آ پاتے انہیں سڑک پر ایک اور کار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انہیں سڑک سے نیچے اتار دیتی ہے جس سے آر وی پلٹ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے کار کا ڈرائیور مدد کے لیے ٹاؤن تک جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وائڈ ایکسیڈنٹ والی جگہ کی طرف جاتا ہے جبکہ وہ کینی کو مدد کے ساتھ وہاں پہنچنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ انہیں جلدی کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ جلد اندھیرہ ہو جائے گا وہاں پہنچ کر وائڈ کو پتا چلتا ہے کہ کار میں ایک اور پیسنجر ہے جو کافی نشے میں تھا جبکہ آر وی میں جم پھنس گیا تھا وہ تبیتہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کی بیٹی جولی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن اس کے بیٹے ایتھن کی ٹانگ میں چھید ہو گیا تھا وائڈ جولی کو باہر نکالتا ہے جبکہ کینی ٹاؤن کی ڈاکٹر کرسٹی ٹاؤن کے پادری کیٹری اور وائڈ کے بیٹے ایلیس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے وہ تبیتہ کو بھی باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ایتھن کی ٹانگ پھنس جانے کے کارن اندھیرہ ہونے سے پہلے اسے وہاں سے نکالنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا وائڈ میتھیوز پریوار کو یہ کہہ کر الگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ انہیں اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر کے اندر رہنا ہوگا جیسے ہی کینی گروپ کے ساتھ واپس آتا ہے تو وہ کانٹے والی تار کے بارے میں بھول جاتا ہے اس لئے انہیں پیدل ہی بھاگنا پڑتا ہے اور وہ مشکل سے کولونی ہاؤس تک پہنچ پاتے ہیں جبکہ وائڈ جیم اور کرسٹی کے ساتھ آر وی میں پناہ لیتا ہے کیونکہ کرسٹی ایتھن کی ٹانگ پر کام کر رہی تھی جیسے ہی رات ہوتی ہے جیم کو آر وی کے باہر لوگوں دوبارہ اسے پکارنے کی آوازیں صدائی دینے لگتی ہیں وائڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ آکار بدلنے والے راکشس ہیں جو کھیل کے لیے شکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اندر آنے دیں لیکن جب تک وہ جادوی پتھر وہاں ہے تو بین بلائے وہ اندر نہیں آسکتے واپس کلونی ہاؤس میں تبیتہ جولی اور بیہوش جیٹ کو الگ کر دیا جاتا ہے اور بان دیا جاتا ہے کلونی کی لیڈر ڈونا تبیتہ کو سمجھاتی ہے کہ یہ سب سرکشہ کو سنشید کرنے کے لیے پہلی رات کے لیے ان کا پروٹوکول ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کیسے ایک رہیسے میں ڈھنگ سے گرا ہوا پیڑ ان سبی کو ٹاؤن میں لے آیا اور اب ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اب ٹاؤن میں بھنس گئے ہیں اس کے علاوہ وہ اسے آکار بدلنے والے راکشوسوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو رات میں شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کیسے وائٹ کو ملا ایک رہیسے میں پتھر جو انہیں راکشوسوں سے سرکشت رکھتا ہے اور ڈھال کے روپ میں کام کرتا ہے اس بیچ جولی ٹاؤن کے سب سے بزرگ بچے لوگوں میں سے ایک وکٹر سے ڈر جاتی ہے فاطمہ اسے ڈر آوا دیکھ کر اسے وہاں سے لے جاتی ہے اور اسے ریلیکس کرنے کے لیے ایلیس کی پینٹنگ دکھاتی ہے دوسری طرف ٹاؤن کے کلینک میں سارا اس کار کے ڈرائیور ٹو بی کی دیکھ بال کر رہی تھی جو ایکشیڈنٹ کی وجہ بنا تھا لیکن سارا اپنے سر میں آوازیں سن کر ٹو بی کو مار دیتی ہے اور راکشوسوں کو اندر آنے کی اجازت دیکھ کر دروازہ کھول دیتی ہے وہ بعد میں اپنے بھائی کو بتاتی ہے کہ یہ سب اس نے کیا ہے کیونکہ وہ آواز نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اور اسے اشواسن دیا تھا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ ٹاؤن چھوڑ کر گھر واپس جا سکیں گے جیسے ہی دن نکلتا ہے میتھیو پریوار پھر سے ایک جھت ہو جاتا ہے اور اب وہ کلونی ہاؤس میں جاتے ہیں کلونی ہاؤس میں ہم پاتے ہیں کہ ایتھن اپنی کھڑکی کے باہر سفید رنگ کے کپڑے پینے ایک ریاستے میں لڑکے کو دیکھ سکتا تھا جب کینی کلینک پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا دروازہ کھلا تھا جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کو دوسرے لوگوں کے ساتھ راکشسوں نے مار ڈالا تھا فادر گیٹری جیم اور طبیتہ کو ٹاؤن کے دورے پر لے جاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ آنے والے ریچویل میں انہیں ایک کمیونٹی کے روپ میں کلونی ہاؤس میں رہنے یا ٹاؤن میں ایک پرائیویٹ ہاؤس میں شفٹ ہونے کے بھی چوز کرنے کا موقع ملے گا جیسے ہی وہ ٹاؤن کا دورہ کرتے ہیں انہیں ایک عجیب چیز دکھائی دیتی ہے اور فادر گیٹری انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹاؤن میں ان کی سزا دینے کا ایک اکلوتا طریقہ ہے جہاں اپرادی کو رات پر قید میں رکھا جاتا ہے اور راکھشسوں کے آگے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا استعمال آج پہلی بار کریں فرینک کو سزا دینے کا ٹائم آ گیا تھا کیونکہ اس کی لاپروائے کے قارن اس کے پریوار کی موت ہو گئی تھی بوائٹ فرینک کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے وہ بوکس صرف ڈرانے کے لیے بنایا تھا لیکن فرینک اپنے پریوار کو کھو کر بوکس میں جانا چاہتا تھا اس بیچ ڈونا اب ہوش میں آئے جیٹ کو سیٹی سمجھاتی ہے لیکن امیر اور حق دار سوفٹ یا ڈیویلپر ہونے کے ناتے وہ اس پر وشواس نہیں کرتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ ٹاؤن اس کے دوست توبی دوارہ بنایا گیا ایک اسکیپ روم ہے ایتھن وکٹر کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ پیڑ گھڑ کے قریب آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایتھن سے اس لڑکے کے بارے میں جاننے کے لیے جسے اس نے دیکھا تھا وکٹر کافی اتھ سکتا چوزنگ ڈیج سیرمنی میں جولی اپنے ماتا پتا کے خلاف جاتی ہے اور ٹاؤن ہاؤس میں اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کے بجائے کلونی ہاؤس میں رہنے کا آپشن چنتی ہے جیٹ کو سب کچھ ایک مزاک لگتا ہے جس کے قارن ایک سین اتھپن ہوتا ہے جب کینی اسے یہ ثابت کرنے کی امید میں اپنے دوست کی قبر پر لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اصلیت ہے اور بعد میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جبکہ رات میں فرینک بوکس میں تھا اور راکھ سے سو دوارہ مارا جاتا ہے جیم ایتھن کو ٹاؤن کے ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے جہاں وکٹر اسے ایک لڑکے کی کھینچی ہوئی تصویر دکھاتا ہے ایتھن اسے بتاتا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جسے اس نے دیکھا تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ وکٹر اس ٹاؤن میں تب آیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا اور ہم اسے کئی لوگوں کی لاشوں سے گھیرا ہوا دیکھتے ہیں جب وہ سفید کپڑے پینے ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جو اسے کھیلنے کے لیے بولاتا ہے وکٹر کو اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرتے دیکھ جیم کافی نراز ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے بیٹے کے پاس نہ آئے کلونی ہاؤس میں واپس جولی کو پشتاوا ہونے لگتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ نوازی سب کچھ شیئر کرتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن فاطمہ میں ایک دوست پا کر وہ کافی خوش تھی جیسے ہی تبیتہ وہاں پہنچتی ہے ان میں بحث ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ جیم اور وہ الگ ہو رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو کھو دیا تھا اور اس کے کارن وہ الگ ہو رہے ہیں جیسے ہی تبیتہ گھر لوٹتی ہے اس کی جیم کے ساتھ بیحث ہو جاتی ہے جبکہ وکٹر ایتھن کو جنگل میں لڑکے کی تلاش کرنے کے لیے لے جاتا ہے جنگل میں وکٹر ایتھن کو ایک پیڑ دکھاتا ہے اور وہ اسے دور جانے کا پیڑ کہتا ہے اور یہ کسی بھی چیز کو کسی دوسری جگہ ٹیلیپورٹ کر سکتا ہے جیم اور تبیتہ جنگل میں ایتھن کی تلاش کرتے ہیں اور جنگلی کتے انہیں گھیر لیتے ہیں لیکن وکٹر انہیں بندوق سے ڈڑا دیتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے مل جاتے ہیں بات میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے وائٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کو پھر سے آبازیں سنائے دے رہی ہیں اور اسے ایتھن کو مارنے کے لیے کہا جا رہا تھا اور اس سے اسے دورہ پڑتا ہے سارا کلینک میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی سے بچنے کے لیے وہاں رات بٹانے کا فیصلہ کرتی ہے چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے جیم اپنے پریوار کے ساتھ دیوار پر سوال رکھنا شروع کر دیتا ہے جن کا جواب وہ تلاش کر رہے تھے انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرگی اور دوسرے کھیت کے جانور جادوئی روپ سے ٹاؤن کے کنارے پر دکھائے دیتے ہیں اس کے علاوہ جیم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی الیکٹریکل ایکویپمنٹ میں کوئی تاہر نہیں ہے جبکہ وکٹر کلونی ہاؤس کے باہر کچھ قبروں کو کھوتا ہے اور ڈونا کو بتاتا ہے کہ انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کینی جیڈ کو دکھاتا ہے کہ ٹاؤن کے کوئی فکسٹ لوکیشن نہیں ہے کیونکہ جو گاڑیاں وہاں آئی تھیں ان میں پورے دیش کی نمبر پلیٹس تھیں اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ الگ الگ جگہوں پر جا رہے تھے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ریڈیو کچھ سگنلز پکڑتا ہے اور جیڈ ریڈیو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کرسٹی کے ساتھ کلینک میں رہنے والی سارا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ پورے ٹاؤن کے لیے گھر جانے کے لیے ایک برا کام کرے گی کرسٹی اپنے منگیتر سے دور ہونے کے قارن سارا سے کہتی ہے کیا کر اس سے سب بھی کو گھر جانے کی انومت ملے گی تو وہ ضرور ایسا کرے گی سارا بعد میں میتھیو پریوار کے گھر جاتی ہے اور ایتھن کو کھیت میں لے جاتی ہے اس کا بھائی دوشی محسوس کرتے ہوئی فادر کیٹری کے سامنے قبول کرتا ہے اور اسے وہ سب کچھ بتاتا ہے جو اس کی بہن نے کیا تھا اور جب وہ اپنے بہن کی تلاش کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایتھن کے ساتھ کھیت میں گئی ہے سارا فارم ٹکس میں تھی اور تبیتہ کو بند کر دیتی ہے لیکن اس کا بھائی ایتھن کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہاتھا پائی میں سارا غلطی سے اپنے بھائی کو مار دیتی ہے جبکہ ایتھن بھاگ جاتا ہے اور جولی اسے ڈھونڈ لیتی ہے فادر کیٹری بھی کھیت میں پہنچتے ہیں اور پاتے ہیں کہ سارا کے بھائی کو اس کے دوارہ مار دیا گیا ہے جیسے ہی ٹاؤن کے باقی لوگ وہاں پہنچتے ہیں فادر کیٹری سب ہی کو بتاتے ہیں کہ سارا جنگل میں بھاگ گئی ہے وائڈ جیم کو بھروسہ دیلاتا ہے کہ اگر وہ واپس لوٹے گی تو اسے بوکس میں ڈال دیا جائے گا لیکن اصل میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارا کو فادر کیٹری نے ایک بیسمنٹ میں بندی بنا رہا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے بھائی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے یہاں تک کہ ان آوازوں کے بارے میں بھی جو وہ سنتی ہے وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ موڈرن بائیبل سیمٹی تھری بوکس سے بنی ہے اور اس کی تھیوری کے مطابق ایک نئی جو ہتھرین کتاب تیار کرنے کے لیے بھگوان دوارہ ٹاؤن کے لوگوں کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے لیکن یہ سنشید کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ثابت کرے کہ جو آوازیں اس نے سنی ہیں وہ سجھ ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے آوازیں اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے سارا سے ایک بیگ بنواتی ہیں جسے فادر کیٹری نے پہلی بار آنے پر دفنایا تھا اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں تھا دوسری طرف جیڈ ریڈیو کو ٹھیک کرنے کے لیے جیم سے مدد مانگتا ہے اس امید میں کہ شاید انہیں سگنل مل جائیں اور ضرورت کے پرزے لینے کے لیے وہ اس کار کو کھول دیتے ہیں جس میں جیڈ آیا تھا جیم سگنل کی تلاش میں ایک پیر پر چڑھ جاتا ہے جبکہ جیڈ کو مدی برن ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سیول وار کے سمیں کا ایک سولجر اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کے علاوہ اسے جیڈ کے بھاگنے کی باوجود ایک پیڑ میں ایک عجیب طرح کا سمبل بھی دکھائے دیتا ہے جیم ریڈیو کا پریکشن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اسے ایک ستیر سگنل ملتا ہے بعد میں جیسے ہی جیڈ وہ سمبل بناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کینی کی ماں ٹینچن نے ریسٹرن میں اسے دیکھا ہے اور اسے وہاں پھینکی گئی ایک کتاب ملتی ہے جو وہ ٹاؤن میں آئے لوگوں دوارہ چھوڑے گئے سمان میں تھی فرینک کے پریوار کا سمان چھوڑ کر جا رہی طبیتہ کو وہاں ایک کنگن ملتا ہے وہ اسے کافی ڈر جاتی ہے جیسے ہی جیم گھر لوٹتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ طبیتہ بیسٹرن میں ایک گڑھا کھوڑ رہی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بجلی کی لائنیں کس دشا میں جا رہی ہیں کسی طرح سے جواب پانے کی امید میں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے جو کنگن ملا تھا وہ اس نے جیم کے لیے بنایا تھا جسے جیم نے جولی کے پیدا ہونے کے سمیں کھو دیا تھا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وویڈ کے ہاتھ میں کپ کپی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ پارکنسن کی شروعاتی شروعات ہو سکتی ہے اس لئے وہ باہر نکلنے کا راستہ کھوڑنے کی امید میں جنگل میں پیدل جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن کینی اپنے پتا کو کھونے سے پہلے ہی کافی پریشان ہو جاتا ہے اس سے اسے لگتا ہے کہ یہ ایک آتما گھٹی مشن ہے اسے پریشان دیکھ کر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ شروعاتی پارکنسن کے ایک آتیاں درلب ماملے سے پیریت ہے اس وجہ سے وہ سبھی کے لیے راستہ کھوڑنے میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے کلونی ہاؤس میں ہم کیون نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس کے گھر کے باہر راکشتوں میں سے ایک سے اسے پیار ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہاں روز بات کرتا تھا جیم جیٹ کو بتاتا ہے کہ ریڈیو کام کرنے لگ گیا ہے لیکن سگنل کو دور تک ٹرانزمیٹ کرنے کے لیے انہیں انٹینہ کے لیے ایک بڑا ٹاور بنانے کی ضرورت ہے جیم اس جگہ کا پتہ لگانے کی امید میں گھر کے بیسمنٹ کو کھودنے میں طبیتہ کی بھی مدد کرتا ہے جہاں تارے جاتی ہیں فادر کیٹری وائٹ کو سارا اور اس کے دوارہ سنی جانے والی آوازوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اسے قید کر لیا ہے اور وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ سارا کے ساتھ اس کے ابیان میں شامل ہونا چاہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آوازوں کی مدد سے سارا انہیں باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننے میں مدد کر سکے گی جبکہ جیٹ کو پھیکی گئی نوٹ بک میں ایک تصویر ملتی ہے اور ٹائنچن تصویر کے پیچھے ویکٹر کی طرف اشارہ کرتی ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا کلونی ہاؤس میں نواسی ٹاؤن میں فاطمہ کے آنے کی پہلی اینیورسری منا رہے تھے پارٹی کے دوران فاطمہ ایک دوسرے نواسی کو کس کرتی ہے جس سے ایلیس اور جولی کو جلن ہونے لگتی ہے جبکہ کیون راکشس سے کنونس ہو کر اسے اندر انوائٹ کرتا ہے راکشس اسے مار دیتا ہے اور دوسروں کے اندر آنے کے لیے یہ کھڑکی کھلی چھوڑ دیتا ہے کلونی ہاؤس کے اندر گھسنے والے راکشس بہی لوگوں کو مار دیتے ہیں ڈونا ان میں سے کچھ کو ایک وین میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایلیسن اور فاطمہ کلونی ہاؤس کے ایک کمرے میں ایک جادوی پتھر سے خود کو بند کر لیتے ہیں وکٹر جولی کی مدد کرتا ہے اور وہ سفید کپڑے پینے لڑکے کا پیچھا کرتا ہے اور وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں وکٹر جولی کو اس جادوی پیڑ کے اندر جانے کا نردیش دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو جیٹ کے گھر کی بیسمنٹ میں پہنچ جاتی ہے ڈونا گھر سے بچے لوگوں کے ساتھ شیریف کے سٹیجن پہنچتے ہیں جیسے وہ انہیں اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں راکشت فادر کیٹری کو مار ڈالتے ہیں ایک نئے دن کے روپ میں فادر کیٹری کی اچھاؤں کو جان کر ووئٹ سارا کو باہر نکالتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جنگل میں جانے کی یوجنہ بنا رہا ہے اور فادر کیٹری کی اچھا کے مطابق وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا فاطمہ یہ جانتے ہوئے کہ ووئٹ جا رہا ہے اپنے بیٹے ایلیس سے بہت دیر ہونے سے پہلے اس کے ساتھ مل ملاب کرنے کے لیے کھیتی ہے اور فلیش بیک میں ہم ووئٹ کو اس کی پتنی ایبی اور ایلیس کو رات ہونے سے کچھ منٹ پہلے ٹاؤن میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں فادر کیٹری دوارہ روکا جاتا ہے جو انہیں ایک سرکشت جگہ پر لے جاتا ہے اور وہ پہلی رات تک زندہ رہتے ہیں صبح فادر کیٹری اور ڈونہ انہیں ٹاؤن کی حقیقہ سمجھاتے ہیں ووئٹ آم فورٹ سے ریٹائر ہو چکا تھا اور ٹاؤن کے لوگوں کو زندہ رہنے میں مدد کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے وہ ٹاؤن کے سنسدانوں کو ارگنائز کرنا اور جنگلوں کی کھوچ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ٹاؤن کے کناروں پر پسودھان ڈونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں لے لیتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو سمجھ نہیں دے پاتا ایلیس اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کی منٹل ہیلس خراب ہو رہی ہے ووئٹ اسے چنتہ نہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رات ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے لیکن ووئٹ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ وہ رات پر جنگل میں کھو جاتا ہے راکشنسوں سے گیرے رہنے کے دوران وہ غوفہ میں پناہ لیتا ہے یہیں پر اسے وہ جادوی پتھر ملا تھا جو اس کی راکشنسوں سے سرکشہ کرتا تھا جب وہ اگلی صبح ٹاؤن لوڈتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی ایبی ٹاؤن کے لوگوں کو گولی مار رہی تھی جسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک برے سپنے میں پھنس گئی ہے ووئٹ اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایبی اسے نظر انداز کر دیتی ہے اور جیسی وہ ایلیس کو گولی مارنے والی ہوتی ہے ووئٹ اسے گولی مار دیتا ہے پریزنٹ میں ایلیس جنگل میں جانے سے پہلے اپنے پتا کے ساتھ مل ملاب کرتا ہے کینی نئے شیریف کی بھومی کا نباتا ہے جبکہ جیڈ وکٹر کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا بعد میں جیم اور جیڈ ٹاؤن کے لوگوں کو ایک ریڈیو ٹاؤر بنانے کی جوجنا کے بارے میں بتاتے ہیں ٹاؤن کے لوگ کلونی ہاؤس کی جھت پر ٹاؤر بنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کی سب سے اونچی جگہ تھی وہ زیادہ تر اپنے ریسوسز کا استعمال کر چکے تھے لیکن ٹاؤر کو بجلی پردان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے وہ چنچن تھی جو جیڈ کو ریڈیو ٹاؤر کو بجلی دینے کے لیے کلونی ہاؤس کی بجلی کا استعمال کرنے کا وچار دیتی ہے جنگل میں وائد اور سارا اس غفہ میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں پہلی بار جادوی پتھر ملا تھا یہ پہلی بار تھا کہ کوئی ٹاؤن سے جنگل میں اتنی دور آیا تھا جیسے جیسے وہ گیرائی میں جاتے ہیں انہیں ایک پیڑ ملتا ہے جس کی شاکھوں سے چھوٹی چھوٹی بوتلیں لٹک رہی تھیں جیسے ہی وائد بوٹل تک موشنے کی کوشش کرتا ہے سارا کو ایک اور دورہ پڑتا ہے جب سارا جاگتی ہے تو وہ خود کو وائد کے ساتھ ایک کیمپ میں پاتی ہے کیونکہ وہ جنگل میں رات بیتانے کی تیاری کر رہے تھے وائد سارا کو بتاتا ہے کہ بوتلوں میں سے کاغس کے ٹکرے تھے اور ایک کاغس 1864 کا تھا جبکہ سارا اسے بتاتی ہے کہ اس بار اس نے جو آواز سنی وہ ایک مہلا کی تھی اور اس نے اسے پہلے کبھی نہیں سنا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ آواز نے اسے وائد کو یہ بتانے کا نردیش دیا تھا کہ اس کی جوجنا ایک کلتی تھی اور جنگل میں راکشسوں سے بھی بتر چیزیں ہیں اور پھر وہ اسے ایک نکنیم سے سمبھوتیت کرتی ہے جسے اس کی پتنی ای بھی اسے بولاتی تھی لیکن سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پا تھا ان کے کیمپ پر ایک ادریش شکتی کا حملہ ہوتا ہے جب حملہ بند ہو جاتا ہے تو کیمپ میں باہر سے روشنی کی جاتی ہے اور دونوں کو ایک تیز ہونٹ سنائے دیتا ہے ٹاؤن میں بجلی کی سمجھ سے حل ہونے کے بعد وہ امید کر رہے تھے کہ رات ہونے سے پہلے ٹاؤر کا کام پورا ہو جائے گا اور ٹرانس میشن بھیج دیا جائے گا جبکہ ایلیس فادمہ کو پرپوس کرتا ہے اور وہ اسے سویکار کر لیتی ہے کینی بھی کرسچی سے اپنی بات آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی سہگائی ہو چکی ہے اور اس لئے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وائڈ اور سارا صبح اپنے کیمپ سے باہر نکلتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ مکڑی کے جالوں سے ڈھکے جنگل کے ایک حصے میں ہیں وائڈ کو ایک مکڑی کاٹ لیتی ہے اور وہ اسے بیہوش ہو جاتا ہے لیکن سارا اسے آگے بڑھنے میں مدد کرنے میں کامیاب رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں ٹاؤن میں آخر کا ریڈیو ٹاور ستاپت ہو جاتا ہے اور جیم توفان کے ان کے پاس آنے سے پہلے ایک ٹرانسمیشن بھیجنا چاہتا تھا جیسے ہی جیم ٹرانسمیٹ کرتا ہے وہ ریڈیو پر کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن آواز اس کے نام سے سمبودت کرتی ہے اور اسے چتاؤنی دیتی ہے کہ طبیتہ کو خدائی نہیں کرنی چاہیے یہ سن کر جیم گھر کی طرف بھاگتا ہے جبکہ گھر میں طبیتہ جیسے ہی خدائی کرتی ہے فرش ڈھہ جاتا ہے اور وہ خود کو ایک غفہ میں پھاتی ہے وہ وکٹر کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ سرکچت نہیں ہیں کیونکہ غفاؤں کے اندر راکشس رہتے ہیں جبکہ وویڈ اور سارا ایک لائٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن توفان آ جاتا ہے سارا سفید کپڑے پینے لڑکے کی نردیش کا پالند کرتے ہوئے وویڈ کو اسی جادوی پیڑ پر چڑھنے کے لیے کہتی ہے اور جیسے ہی سیزن ون اینڈ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جم اپنے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن اپنی پتنی کو نہیں ڈھونڈ پاتا ہے وویڈ ایک شافٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ فانس جاتا ہے تب ہی ایک بس ٹاؤن کے ریسٹورنٹ پر آ کر رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ سیزن ون یہاں اینڈ ہو جاتا ہے اس کے سیکنڈ سیزن کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں